کیا آپ مہواری کے دوران پیٹ کا پھولنا محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو ضروری ہے کہ ہم جانے کے کون سے خوراکیں اس حالت کو بتر بنا سکتی ہیں۔ چلی، دیکھتے ہیں کہ مہواری کے دوران کچھ خوراکیں ہمارے جسم کو کس طرح متاثر کرتی ہیں، پہلا مددگار، نمک۔ جب ہم زیادہ مقدار میں نمک استعمال کرتے ہیں، ہمارے گردنیوں میں زائد سوڈیم کو پگلا کر پانی کو مخفوظ کرنے کی عمل کی جاتی ہے۔ اس سے پانی کی احفاظیت ہوتی ہے، جو ہاتھوں، پاؤں اور پیٹ میں سوجن اور پھولنے کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا مہواری کے دوران نمکین نمکین نشستوں سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ ہم سب کو ایک تازہ کرکٹ سوڈا اور بلبلی پانی کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ مشروبات ہل شدہ کاربن ڈائی آفسائیڈ گیس شامل کرتی ہے۔ جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو مائے کے ساتھ ساتھ ہم گیس کو بھی نگل لیتے ہیں جس کی بنا پر ہمارا پیٹ پھولنے اور تکلیف ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا مہواری کے دوران این پانیاں جڑی بوٹیوں کے چائے کا ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے، مصنوعات کھانے بھی مہواری کے دوران مناسب نہیں۔ ان میں عموماً غیر صحیح چربیاں اور بے پوشیدہ کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو حاضر نظام کو مختل کر سکتے ہیں۔ ان کی فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے اور حضم کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے جس سے آتوں میں گیس کی پیدائش بڑھتی ہے اور پیٹ میں پھولنے کی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ دیری پرڈکٹس بھی مہواری کے دوران پیٹ کی پھولنے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دیری میں لیکٹوز شامل ہوتا ہے، ایک شوگل جو کہ تہزم کرنے کے لیے انزائم لکٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ افراد میں لکٹیز کی کمی ہوتی ہے جس سے لیکٹوز انتمائے پیدا ہوتی ہے۔ مہواری کے دوران ہارمونل تبدیلیاں لکٹیز کی مقدار پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں جو لیکٹوز کو حضم کرنے میں مشکل بنا سکتی ہیں آخر میں۔ گو بھی اور پھول گو بھی وغیرہ جیسی کرم کرمزی سبزیاں نشاستہ اور مرکبات شامل کرتی ہیں جو پیٹ کے آندرونی حصے میں پگینی کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ جب پیٹ کے جراسیم ان مرکبات کو جدا دیتے ہیں تو گیس بنائی جاتی ہے جس سے پیٹ میں پھولنے اور تکلیف ہوتے ہیں۔